حسین الغریب 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 یہ عزاداری نہیں ہو سکتی کیونکہ حسین نے نماز کو بچانے کے لئے سر دیا ہے نماز کو مٹانے کے لئے نہیں دیا ہے آخری وقت میں سید شہدہ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے اچھا یہیں پہ سوال یہ کرلوں اس لئے کہ یہ بڑا پرانا سوال ہے اور اکثر لوگ کہہ بھی دیتے ہیں اور تنز کرتے ہیں کہ نماز کا وقت اس کے بعد بھی تو ہے بارہ بیرے تک ہم پڑھیں گے گیارہ بیرے تک پڑھیں گے جی بے شک ہے بے شک ہے تو یہی جواب ہم آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں عزاداری کا وقت تو اور زیادہ وسیع ہے سبحان اللہ وسط نماز کے وقت میں زیادہ ہے یا عزاداری کے وقت میں عزاداری کا وقت تو چوبیس گھنٹے میں کسی بھی ٹائم ہے لیکن نماز کا وقت کیا ہے اکلیمیٹر خدا ہمیں توفیق نہیں افضل وقت نماز کا ہے دیکھئے کبھی بھی ہمیں دین کے کسی حصے کو دوسرے حصے سے نہیں ٹکرانا چاہیے جی کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ٹکر آ دیں گے اس کا مطلب دو میں سے کوئی ایک دین نہیں ہے آپس میں نہیں ٹکراؤ ہو سکتا دین میں ہم ہیں آکے ٹکراؤ کھڑا کر دیتے ہیں جب آپ کو پتہ دیئے نماز کا ٹائم پہلے سے تہ ہے یا تہ نہیں ہے تہ ہے؟ تہ ہے نا تو آپ آکے ایک نئی چیز رکھ رہے ہیں نا تو آپ کو اس کا خیال کرنا ہے نماز کو آپ کا خیال نہیں کرنا ہے اس کا ٹائم تو خدا نے بیان نہیں کر دیا ہے آپ کو اس کے وقت کا خیال رکھنا ہے کہ بھئی ہم اس طرح سے رکھیں کہ جب ہمارا آخری ازاداری کا بول ختم ہو تو صداع ازان بلند ہو کتنی بہترین ازاداری ہوگی جو بالکل آکے آپ کو خدا سے جا کے ملا دے کہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہم نے دو بنا رکھا ہے نہ وہ نماز صحیح ہے کہ جو ازاداری سے ٹکر آ جائے نہ وہ ازاداری صحیح ہے جو نماز سے ٹکر آ جائے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انسان کو کمال تک پہنچاتے ہیں